یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج ایپرل دوہزار اکیس کی انیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے تحریک لبیک پاکستان اور عمران خان حکومت کے درمیان تصادم خطرناک صورتحال اختیار کرنے کے بعد آج ملک بھر میں پہیا جام ہرتال کی گئی ہے یہ پہیا جام ہرتال مفتی آزم منیب الرحمان کی قیادت میں متعدد مذہبی فرقوں سے تعلق رکھنے والے مولویوں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں دی گئی کال پر کی گئی ہے اس ہرتال کو متحدہ مجلس عمل ایم ایم اے کی حمایت بھی حاصل ہے جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں ادھر پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ نشید نے یورٹرن لیتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے امن مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے دریئے اسنا متحدہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیروں نے تحریک لبیک پاکستان سے پابندی نہ ہٹانے پر استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ اور جہانگیر ترین کی عمران خان سے بغاوت کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد کی شکل میں نہ صرف عمران خان کو بلکہ پوری ریاست پاکستان کے ہی جل کر خاکستر ہونے کے امکانات ظہور پذیر ہو رہے ہیں خاص طور پر پاک فوج کے عاشق رسول فوجی جوانوں کی جانب سے درجنوں سپاہیوں کی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد فوج صرف نسلی بنیادوں پر ہی تقسیم نہیں ہوئی بلکہ اب فوج کے پسماندہ اور مذہبی انتہا پسند فوجیوں اور مٹھی برک عمرانوں کے درمیان تضاد کی وجہ سے تقسیم در تقسیم کے عمل کا شکار ہو کر فوج ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے لہٰذا کسی بھی بیرونی حملہ کی صورت میں پاکستان کی فوج چودہ دن سے زیادہ کی جنگی صلاحیت کھو بیٹھی ہے ایسے میں قومی آزادی کی بلوچ اور سندھی جنگجو تحریکوں کے پاس ایک نادر موقع ہاتھ آیا ہے جس میں وہ پشتونوں کے ساتھ مل کر ترقی پسند قومی خانہ جنگی کے ذریعے پاکستانی سامراج کی غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ریڈیو حمالیہ کے تذیعہ نگاروں کا خیال ہے کہ افغانستان میں اشرف غنی حکومت اور بھارتی سرکار کو پاکستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقائی آزادی کی تحریکوں کی بھرپور اسکری مالی اور سفارتی تعاون اور حمایت کا بغیدہ اعلان کرنا چاہیے کیونکہ جنیوہ کنونشن قومی خود مختاری کی تحریکوں کی حمایت کو قانوناً تسلیم کرتا ہے ریڈیو حمالیہ کے تذیعہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر پاکستان کو اس کے حال پر چھوڑا گیا تو نہ صرف یہ کہ افغانستان میں طالبان اشرف غنی حکومت پر حملہ آور ہوں گے بلکہ پاکستانی فوج جمہو کشمیر میں ترکی کے تعاون سے دہشت گردی کا بازار دوبارہ گرم کر سکتی ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کے لیے فراہم کی گئی بارہ کروڑ روپے کی رقم خرد برد کا شکار ہو گئی ہے اس حوالے سے پیپلز رائٹس موومنٹ کے قائد ابراہیم نگری نے فوری طور پر عدالتی ججوں پر مشتمل انکواری کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر بھمبر میں نوجوانوں میں ایک کلاس منشیات کا استعمال وبائی صورت اختیار کر گیا ہے اس حوالے سے ریڈیو حمالیہ کی تحقیقاتی ٹیم نے بتایا کہ بھمبر میں جگہ جگہ آئیس نامی نشاہ آور کیمیکل کھلے آم فروخت کی جا رہی ہے میرپور پروپٹی ڈیلرز نے مطالبہ کیا ہے کہ میرپور کو وعدہ کے مطابق منگلہ ڈیم سے مفت بجلی فراہم کی جائے انہوں نے کہا کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں منگلہ ڈیم کی تعمیر کے وقت میرپور کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں ان کی زمینوں کے بدلے مفت بجلی فراہم کی جائے گی آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے ریڈیو ہمالیا کی خبریں براہ راست اپنے واتس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واتس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے